ملک پر حکومت ہے دوستو اس ملک میں الیکشن صرف نام کے ہی ہوتے ہیں کیونکہ جیتنا تو اسی فیملی کو ہی ہوتا ہے دوستو دوزار پندرہ میں ہوئے الیکشن میں کم جو انگ کو سو پرسینٹ ووٹ ملے اس سے آپ لوگ یہ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ اس فیملی کی کتنی زیادہ دھاک نورتھ کوریا پر بیٹھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے اور وہ لوگ اپنے حکوم کے لیے لٹ تو نہیں سکتے اسی وجہ سے وہ نورتھ کوریا سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں دوستو یہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ہی ان کے باس انٹرنیٹ ہے اور یہ اپنے ملک سے باہر فون بھی نہیں کر سکتے ان پر بہت زیادہ سکتیاں ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے لیکن کچھ لوگ جیسا کہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ آزاز زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوستو اس ملک سے باہر نکلنا تقریبا ناممکن ہی ہے کیونکہ یہاں کی حکومت اور یہاں کی فوج یہاں کے لوگوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور یہاں سے باہر جانے کے لیے کوئی ائرلائن یا جہاز بھی نہیں ہے یہاں کی صرف ایک ائرلائن ہے جو کہ صرف سرکاری افسروں اور کیم جون انگ کے لیے ہے اس کے علاوہ کوئی بھی شخص پلین کے ذریعے اس ملک سے باہر نہیں جا سکتا دوستو جیساک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں سے بھاگنا بالکل آسان نہیں ہے نہ ہی کوئی ٹرین یا کوئی اور چیز اس ملک سے باہر جاتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے پاس یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے پیدل چل کر نکلنا لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پکڑا جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں دوستو پیدل بھاگ کر نکلنے والوں کے لئے دو ہی راستے ہیں یا تو ساؤتھ کوریا چلے جائیں اور یا چائنہ میں لیکن ساؤتھ کوریا میں جانا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ وہاں پر بہت سخت کیوٹی ہوتی ہے کیونکہ ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا کے درمیان کئی دہائیوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے اسی وجہ سے ان ملکوں کے بارٹروں کے درمیان بہت زیادہ سختی ہوتی ہے ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تدار میں فوجی تائنات ہیں صرف کچھ ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ ساؤتھ کوریا کا بارٹر نے پار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن عام آدمی کے لئے یہ بارٹر پار کرنا تقریباً ناممکن ہی ہے دوستو دوہزار سولہ میں نورتھ کوریا کے چوبیس سالہ فوجی نے ساؤتھ کوریا کا بارٹر پار کرنے کی کوشش کی وہ ایک جیپ میں تھا اور ساؤتھ کوریا کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن ساؤتھ کورین فوجیوں نے اسے دیکھ لیا اور ساؤتھ کوریا بھاگنا چاہتے ہیں وہ چائنہ کا روح ہی کرتے ہیں لیکن یہ سفر بھی مشکل ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس سفر کے دوران آپ کو تین دن تک بغیر کھائے پیئے چلنا ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس کھانا بھی نہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور راستے میں نے ایک ییلو ریور نامی دریا پار کرنا ہوتا ہے وہ بھی بغیر کی تکشتی کے اس سفر کے درمیان بہت سارے لوگ اس ییلو ریور میں ہی ڈھوپ کر مر جاتے ہیں اور ان کی لاشیں تک بھی نہیں ملتی سب سے پہلے آپ کو ایک بھروسمنج ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو چائنہ کے بوٹر تک پہنچا سکے لیکن آخر کار چائنہ پہنچ کر بھی آپ لوگوں کی مشکلیں کم نہیں ہوں گی کیونکہ وہاں پر بھی ان لوگوں کو غلاموں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر چائنہ بھاگتے ہوئے آپ پکڑے گئے تو نورس کوریا میں اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے چائنہ پہنچ کر بہت سارے لوگ پھر سے ساؤتھ کوریا جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ چائنہ ساؤتھ کوریا پہنچ کر آرام کی زندگی گزار سکیں لیکن ایسا کرنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ چار ہزار کلومیٹر تک پیدل چل کر آپ چائنہ پہنچ سکتے ہیں اورس کے آوا ان لوگوں کو بہت سارے پیسے بھی ایجنٹس وغیرہ کو دینے پڑتے ہیں اس سفر میں تقریباً ان لوگوں کے تیس لاکھ روپے لگ جاتے ہیں اور یہ سب یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ نورس کوریا سے بھاگ سکیں دوستو بھاگتے وقت راستے میں انہیں بسوں میں کبھی موٹر بائکس پر کبھی بورٹس پر اور کبھی کبھی پیدل بھی سفر کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ پہاڑوں کبھی پیدل چلنا پڑتا ہے دوستو یہ لوگ تو بھاگ جاتے ہیں لیکن بعد میں ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے چلیں آپ کا بتاتے ہیں آج ہزاروں نورس کوریاں باہر کے ملکوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں جنہوں نے جو نورس کوریا سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن ان فیملیز کو ٹورچر کیا جاتا ہے اور پھر جیل میں پیج دیا جاتا ہے تو دوستو ہماری آگے کی ویڈیو بس یہی تک دیئے اگر ویڈیو بس انداز ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ سانس مارچنان کو دور سبسکرائب کریں اگر ویڈیو آپ سانداز ویڈیو کو لائک کریں اگر ویڈیو بس انداز ویڈیو کو لائک کریں